اور اللہ رب العزت نے اسلام کو دین نفاسد بنایا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِينَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَيْتَطَحَرُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِينَ کہ ربِ کائنات پاکیزہ اور صاف سترے لوگوں کو جو پسند کرتا ہے اَتَّهُورُ شَطْرُ الْإِمَانِ آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشاد فرمایا کہ پاکیزگی اور نفاست صفائی یہ نصف ایمان ہے تو اسلام تو دین ہے نفاست اور صلاحست اور صفائی کا کیونکہ ہر عبادت سے پہلے خصوصی طور پر جب میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی پاکیزگی طہارت اور نفاست کا انتظام کیا جائے اور پھر اس کے بعد عبادت شروع کی جائے تو ایسے وبائی امراض جیسے آج کل کرونا نے پوری دنیا کو پریشان کیا اور دھڑا دھڑا افراد کی اموات واقع ہو رہی ہیں تو ان میں بھی ہمیں جو حصول بتائے گئے ہیں قرآن و سنت میں ان کے اوپر عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے صفائی شتھرائی کا جو ہے وہ انتظام و انسلامہ میں مکمل طور پر کرنا چاہیے کیونکہ آج کل ہمیں ڈاکٹرز یہی سوجیسٹ کر رہے ہیں یہی بتا رہے ہیں جی اپنے چیرے پر ماسک رکھیں جی جو چھینکنا ہے تو نیچے مو کر کے چھینکنا ہے اپنے ہاتھوں کو جو سابن سے یا سینٹائزر سے یا دیگر چیزوں سے جب وہ صاف رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں اس سے پہلے آقل صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا چکے ہیں ہاتھوں کو سونے سے پہلے دھونا چاہیے بیدار ہونے نیند سے بیدار ہونے کے بعد دھونا چاہیے کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھونے چاہیے کھانے کے بعد جو ہاتھ دھونے چاہیے میسواہ دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے چھینکتے وقت جو ہے وہ عداب یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ مو اوپر نہ کریں بلکہ اپنا دھوک جو ہے وہ نیچے کرے تاکہ آپ کے جو جراسیم ہیں وہ کسی اور آدمی کوئی فیکٹ نہ کریں اس تک جو ہے وہ نہ پہنچیں تو یہ سب چیزیں آج تو غیر بھی ماند رہے ہیں کہ اگر ہم ان وائرسوں سے ان وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں پر جو عمل کرنا چاہیے تو ہم جو ہے وہ کسی بھی آفت سے جو بچ سکتے ہیں آقی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے مسلم شریف کی حدیث پاک پانچ ہزار سات سو اکاروی نمبر حدیث اللہ یوردن الممرد علیہ مساہہ کہ کسی بھی مریض کو کسی صحت مبند آدمی کے باس نہیں لے کے جانا چاہیے اس سے اس کو دور رکھنا چاہیے کہ یہ ایسا رہو کہ اس کے جراسیم جو ہے وہ تاندرست آدمی کے طرف جو ہے وہ منتقل ہو جائے ہزار سات سو سات نمبر حدیث کے اندر آقی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ جس آدمی کو جزان کی بیماری لگی ہو اس آدمی سے تم یوں بھاگو جیسے شیر سے ڈر کر بھاگتے ہو مطلب کہہ کہ کہیں اس کے جراسیم اس کی بیماری اس کی وبا تمہیں اپنی لے پیٹ میں نہ لے لے تو اس سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے دور بھاگنا چاہیے اس کے قریب جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے جن کو پہلے سے کوئی مرض یا بیماری جو ہے وہ لگ چکی ہو اور مسند احمد کے اندر آکر اسرات السلام نے ارشاد فرمائے کہ جب تم جزان والے لوگ ساتھ تم بات چیت کرو تو اتنا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے کم از کم ایک گز یا ایک تیر کا فاصلہ جو ہے وہ ہوتا کہ کہیں ان کے اثرات تمہاری طرف جو ہے منتقل نہ ہو جائے اور آج کرونا کے اندر بھی اس وبا کے پہلنے کے صورت میں بھی یہی بار بار کھا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا چاہیے گھر میں میل جول کو کم کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ جو ہے وہ نہیں ملانا چاہیے اور اپنے آپ کو نیٹ اور کلین جو ہے صاف ستھ رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری تمہاری طرف جو ہے منتقل ہو جائے ایسولیشن میں لوگوں کو جو ہے رکھا جا رہا ہے اسی وجہ سے اور پھر بخاری شریف پانچ آزار ساتھ سو اٹھائیس نمبر عدیس ہے اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب تمہیں پتا چلے کہ کسی علاقے میں جو ہے وہ طعون پھیل چکا ہے تو فلا تدخلوا تم وہاں نہ جاؤ وہاں سے جو ہے وہ رہ فرار اختیار کرو وہاں سے دور رہو کہیں ایسا نہ تم جاؤ تو وہ بیماری جو ہے تمہیں بھی لگ جائے اور فرمایا کہ اور جب کسی علاقے میں وہ وبا تاؤ ان کی پھیل جائے اور تم اس علاقے میں ہو تو پھر کہے فلا تخرج من ہا تم اس سے دور جو ہے بنا جاؤ اس سے نہ نکلو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ جراسیم لے کر تم تند رست علاقے اور لوگوں کے پاس پہنچو تو انہیں جو ہے وہ نقصان لگ جائے تو یہ ساری احتیاطی تعدابیر ہمیں بتائی گی ہیں یہ طریقے میں بتائے گی ہیں اگر ایسی وبائی صورتحال اگر دنیا کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان جو ہے وہ کس طرح اس کو کرنا چاہیے کس طرح اس کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے نہ ہی تو خود کو جو ہے وہ اس مرض والے علاقے میں جب وہ لے کے جانا چاہیے اور نہ اگر وہاں موجود ہے تو وہاں سے نکلنا چاہیے تو ان احتیاطی تعدابیر کو اگر ہم اختیار کریں گے قرآن و سنت کے مطابق تو انشاءاللہ اس وبا سے جو ہم محفوظ رہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی صورتل پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے گناہوں یا ہمارے عمال کا نتیجہ اور شخصانہ ہوتا ہے تو ہمیں اس صورت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کی کسرت کرنی چاہیے توبہ اپنے رب کی بارگاہ میں کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے اور اسے اس کا کرم اس کی رحمت اس کا فضل جو ہے وہ یاد دلانا چاہیے اور اپنے کیے پہ ندامت جو ہے وہ انسان کو کرنی چاہیے انصب آنے چاہیے کہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ ہم پہ رحم اور کرم آئے تو وہ ہمیں اس وبا سے اور اس آفت اور اس وائرس اور مرس جو ہے وہ نجات دے کیونکہ استغفار جو ہے وہ ضروری ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں دن میں ستر ستر بار جو اللہ سے استغفار کرتا ہوں یہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو سو بار اٹھتے ہی اپنے رب سے پہلے جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں اور اپنے لئے معافی کی جو ہے وہ میں مانگ کرتا ہوں اور طلب کرتا ہوں تو جب آقا علیہ السلام ہمیں سکھا رہے بتا رہے تو ہمیں بھی ایسی صورت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استغفار اور توبہ کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے میں آپ کو کچھ دعائیں جو ہے وہ بتاتا ہوں جو آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائی تھی کہ اگر ایسی صورتحال جو پیدا ہو جائے تو دعائیں جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ مانگنی چاہیے